بندر اور فوجی بندر میاں پانی برتے کے بھرتے رہ گئے اور شہاب میاں اپنی چھاؤنی پوجھ گئے پیر انیس جول دوہزار تئیس فیصل شیخ شہاب بہت نیک دل اور ہمدردی فوجی جوان تھا ایک مرتبہ وہ چھٹیاں گزاز میں اپنے گاؤں جا رہا تھا راستے میں ایک جنگل تھا وہ جنگل سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک کاتے دار جھاڑی پر پڑی جو زور زور سے ہل رہی تھی وہ اپنے گھوڑے سے اتر گیا اور تلوار نکال کر للکارا کون ہے وہاں سامنے آؤ فرنا میں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا جاری ہے کوئی جواب نہیں آیا تو اس نے پھر اپنے الفاظ دھرائے اور دوسرے طرف سے گھوم کر جھاڑی کے سامنے آ گیا جھاڑی میں ایک بندر تھا جو بری طرح سے کاتوں میں علج کر پھسا ہوا تھا اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا بندر نے جواب جب ایک انسان کو دیکھا تو سہم کر خاموش ہو گیا اور ڈر کر اپنی آنکھیں بند کر لی شہاب نے اپنی تلوار سے جھانیاں کاٹنا شروع کری اور وہ بندر تک پہنچ گیا جاری اس نے بندر کو وہاں سے نکال لیا بندر اب بھی ڈراؤا تھا شہاب نے اپنے تھیلے میں سے کچھ جڑی موٹیا نکال کر ان کا لیب بنا کر بندر کے زخموں پر لگایا اور اسے چھوڑ کر آگے روانہ ہو گئے وہ کچھ دوری ہی چلا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی رکو مہربان اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو وہی بندر پیچھے آ رہا تھا جس کی اس نے جان بچائی تھی بندر بولا میں تمہارا احسان مند ہوں میں سمجھا کہ تم کوئی ظالم شکاری ہو لیکن تمہیں ایک رحم دل انسان ہو اب میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہارے سارے کام کیا کروں گا شہاب نے کہا تمہارا اور میرا ساتھ ممکن نہیں میں ایک فوجی ہوں چھٹی پہ اپنے گاؤں جا رہا تمہارے لئے بہتر ہے کہ تم اس جنگل میں آزادی سے رہو مگر بندر نہ مانا اور شہاب کے پیچھے چن لے لگے بندر میں عجیب عادت تھی کہ وہ سکون سے نہیں بیٹھتا تھا اور چاہتا تھا کہ ہر وقت اپنے محسن کی خدمت میں لگا رہے شہاب اسے مختلف بہانوں سے ٹالتا رہا آخر وہ اپنے گاؤں پوجھ گیا شہاب کی ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اسے گلے لگا کر بولی بہت دنوں بعد آئے ہوئے اب جلدی نہیں جانے دوں گی اور خوب کھلا پھلا کر افضل ہلوائی لڑکے کی طرح موٹا کر دوں گی شہاب ہسنے لگا اور کہا اممہ تم بھی بہت بھولی ہو اگر میں موٹا ہو گیا تو دشمن سے کیسے لڑوں گا اور فوت سے بھی نکال دیا جاؤں گا ابھی دونوں ماں بیٹے باتیں ہی کر رہے تھے کہ بندر جو بہر رہ گیا تھا دیوار کے اوپر سے چڑھ کر اندر کود گیا اممہ نے شور مچا دیا ارے یہ بندر کہاں سے ہمارے گھر میں گس آیا شہاب تلوار نکالو اور اس کمبخت کو یہاں سے بھگاؤ اممہ یہ بندر میرے ساتھ ہے میں حیرت سے بولی تم فوج میں ہو یا کسی سرکس میں کام کرتے ہو جو یہ بندر ساتھ لیے گھوم رہے ہو تمہارے باپ دادا فوجی تھے اور انہوں نے اپنی جانے ملک کے لیے قربان کر دی اور تم مداری بن گئے شہاب نے پوری بات اممہ کو بتائی کہ کس طرح یہ بندر اس کے ساتھ آ گیا ماں نے کہا خیر یہ تو تم نے اچھا کام کیا اب تم آرام کرو میں تمہارے لیے پراتھے بناتی ہوں بندر بھی دیوار سے اتھر اتھر کر شہاب کے پاس آ گیا اور بولا مجھے کوئی کام بتاؤ میں تمہاری خدمت کے بغیر نہیں رہ سکتا شہاب نے اس سے جان چھڑانے کے لیے کہا جاؤ اچھا میرے لیے پھل لیا بندر دیوار پھاند کر باہر نکل گیا اممہ پراتھے بنا کر لے آئی اور پوچھا ارے وہ بندر کہاں گیا اممہ وہ ہر وقت کام کا پشتہ رہتا ہے میں نے اسے کام سے بھیج دیا اب شاید نہ آئے ابھی وہ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ بندر دیوار سے کود کر چھت پر چڑ گیا باہر کسی کے دروازے پیٹنے کی آواز کون ہیں کیا فتح گئی جو دروازے پیٹ رہے ہو اممہ نے بڑھ بڑھاتے ہو دروازہ کھولا تو سامنے چاچا سکندر پھل والا کھڑا تھا ارے بہن ذرا مجھے اپنی چھت پر تو جانے دو ایک ناما کول بندر میرے ٹھیلے سے کھلے کا پورا گچھا لے کر بھاگ گیا اور تمہاری چھت پر چڑا ہوا ہے ارے سکندر تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا جو جانور پر بھی چوری کا الزام لگاتا ہے شہاب بھی شور سن کر دروازے پر آ گیا اور بولا چاچا سکندر یہ میرا بندر ہے ذرا شریر ہے اسے معاف کر دو اور کیلے کے پیسے میں تمہیں دیتا ہوں ہرے میاں سپاہی تم کب آئے سکندر شہاب کو دیکھ کر بندر کو بھول گیا وہ شہاب کی عزت کرتا تھا وہ انپڑ دھیاتی تھا شہاب نے پچھلے برس پٹواری سے ان کے کرز کا حساب و کتاب صحیح کروایا تھا ورنہ اس کا کرز کسی طرح اتر ہی نہیں رہا تھا بس چاچا چھوٹیوں پر آیا ہوں اور یہ لو کیلے کے پیسے نہیں بیٹے تجھے شرمندہ نہ کرو مجھے شرمندہ نہ کرو یہ تم رکھو ایک روز کھانا کھاتے ہوئے شہاب نے کہا اماں اب میری چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں اب واپس جانا ہوگا اماں بولی شہاب کچھ دن اور رک جاتے تو اچھا ہوتا نہیں اماں تم تو جانتی ہو میں ایک فوجی ہوں سرحدوں کی حفاظت میں میرا فرض ہے اگر میں اپنے ذمہ داری پوری نہیں کروں گا تو عام لوگ کس طرح سے محفوظ زندگی گزاریں گے تو پھر ٹھیک ہے جانے کی تیاری کرو ٹھیک ہے اماں مگر اس بندر کا کیا کروں کیسے اس سے پیچھا چھڑواؤں تم فکر مت کرو میں نے اس کی ترکیب سوچ لی ہے تم اسے یہاں سے اپنے ساتھ لے جاؤ اور وہیں چھوڑ دینا جہاں تمہیں یہ ملا تھا میں تمہیں پانی کا ایک برطن دوں گی وہاں پوچھ کر کھانے کے بہانے تم اسے جنگل سے اس برطن میں پانی لانے کو دیجنا برطن میں پانی بھرے گا ہی نہیں اور اتنے میں تمہیں وہاں سے نکلنے کا موقع مل جائے گا سن کر شہاب بہت خوش ہو گیا اگلے دن اممہ سے رخصت ہوا اور بندر کو ساتھ لے کر واپس چھاؤنی چل دیا راتے میں وہ جنگل آگیا جہاں بندر پہلی دفعہ ملا تھا شہاب نے اممہ کی ہدہت پر عمل کیا تھیلے سے کھانا نکالا اور بندر کو برطن تھما کر جلد پانی لانے کو کہا بندر نے برطن اٹھایا اور پانی برطن چلا گیا برطن میں باریک باریک سوراک تھے بندر میاں پانی بھرتے کے بھرتے رہ گئے اور شہاب میاں اپنے چھاؤنی میں پہنچ گئے پلیس اگر ویڈیو چھی لگی پلیس سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں کمیٹ کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پورچ سکیں کریں کریں کریں